مزرگانِ بہترم برادرینِ عزیز اور میری اسلامی بہنیں گفتگو چل رہی تھی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے بنی اسرائیل انہی کا حوالہ دیا کرتے تھے مشرقینِ مکہ سے کہ جن مشرقینِ مکہ کے ساتھ ان کی مڑ بھیڑ رہتی تھی مختلف مواقع بے جنگ و جدال رہتا تھا تو یہ تڑی لگاتے تھے کہ ہمارے نبی آخر زمان جب آئیں گے تو پورے عالم کے اندر جو ہے ان کی فتح ہوگی ان کی بلندی کا پرچم جیسر بلند ہوگا تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے یہ کہتے تھے اس لئے فرمایا کہ فتح طلب کرتے تھے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح کا ایک معنی تو ہے کامیابی مانگنا فتح مانگنا وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے کہ اے رب زجرال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر زمان آ رہے ہیں ان کے صدقے اور طفیل سے ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما اللہ اکبر اس سے پتا چلا کہ وسیلہ کسی وسیلے کے ذریعے سے کسی کے صدقے اور طفیل سے دعا کرنے جائز ہیں کہ خود قرآن نے کہا کہ یہ فتح مانگتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نبی آخر زمان کے وسیلے سے اور وسیلے پکڑنے کی اجازت ہے آپ کسی ایک نیک آدمی کے وسیلے سے دعا کر لیں کسی ولی کے وسیلے سے اس کے صدقے طفیل سے میری دعا قبول کر لیں یا اپنے نیک عمل کے ذریعے سے کہ یا اللہ میرے فلان نیک عمل کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لیں تو نیک آمال ہوں یا نیک آمال کے جو حاملین ہیں اولیاء کاملین ہیں انبیاء صالحین ہیں تو ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کی اجازت ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا متفقل حق عقیدہ ہے تو یہ وسیلہ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں فتح دے دن کے مقابلے میں اور یہ تڑی لگاتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کر دی مکہ میں آپ تشریف لے آئے اور پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ میں خاص طور پر چونکہ ان کے چدرار تھی اور یہ خیبر کے مقام پہ آباد تھے اور مزید کی بات جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ وہاں آئے اس لیے تھے چاہاں کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے کیونکہ یسرب کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر تورات میں موجود تھا کہ یسرب جو خجوروں والا جو علاقہ یسرب اس یسرب کے مقام پہ محمد آئیں گے اور وہی ان کی ساری زندگی کا مسکن ہوگا مکہ کے اندر تو ان کے اپنے خویش اور چینے والے ان کے اپنے رشہدار وہ ان کو وہاں سے نکال دیں گے ان کے اپنے رشہدار ان کو وہاں سے نکال دیں گے لیکن مدینہ کے اندر وہ آ کے مسکن اختیار کریں گے تو اس لئے انہوں نے مدینہ کے اندر آ کے اپنے آپ کو آباد کیا مقصد یہ تھا کہ تاکہ محمد نبی آخر زمان آئیں ہم ان پر ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد ہم یہاں پورے عرب کے اندر فاتح ہو جائیں سبحان اللہ لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ایک عرصے سے رہ رہے تھے اور نبیوں کے اولادیں ہونے کا ان کو دعویٰ تھا اور ظاہر ہے اہل علم تھے تورات انجیل کتابیں آسمانی جس بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی آئے ہوں ظاہر ہے وہ سارے اہل علم تو وہاں مدینہ کے لوگ ان کی خدر کرنے لگے ان کو جائے تحفت آئے پیش کرتے ان کو اپنا پیشوار امام بنا رکھا تھا اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کی چدرہ ٹوٹنے لگی اب ان کو اپنی چدرہ چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوائے طلب مستحق کرنے ہیں ان پر ایمان لانا ہے اب یہاں پر ان کا تکبر اکڑ سامنے آ گیا اور ان انکار کر دیا کہا کہ اوہو ہم تو اس انتظار میں آئے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا وہ نبی آخر زمان یہ تو بنی اسمائل میں سے آگے یہ تو دوسری لڑی میں سے آیا ہے اس پر ایمان لانا ہم پر ضروری نہیں ہے ہم پر تو اس پر ایمان لانا ضروری تھا جو بنی اسرائیل میں سے آتا لہذا ہمارے لئے تو موسیٰ پر ایمان ہی کافی ہے ہم اپنی پر ایمان لے کے چلتے رہیں اب ہمیں کسی اور بھی ایمان لانے کی ضرورت نہیں یہ بات کہہ کہ انہوں نے گمرائی پھیلائی اور خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف موقع پر مناظرے بھی کیے موبائلے کے بھی چیلنج ہوئے یہ سارا سلسلہ چرہ اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بے سمجھتر ہو بھی انفس ہم بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا وہ کیا چیز کہ انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اتاری یعنی نبی کو بھیجا اور نبی کے ذریعے سے قرآن کریم کو اتارا انہوں نے کیا کیا اس کا انکار کر دیا کیوں انکار کیا باغین اس زد پر اس حسد اور بغض پر انکار کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جس پر چاہے اس کے اوپر اتار دے اپنے بندوں میں سے کیونکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ جس پر اچھے اتارے اب یہ قید لگا نہ نہیں بنی اسرائیل میں سے آتا تو ہم قبول کرتے اللہ ان چیزوں کا پابند نہیں اللہ اپنا فضل جس پر چاہے اتارے اللہ نے بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی بھیجے اور اللہ نے بنی اسماعیل میں ایک بھیجا جو سارے ہزاروں پر حابی ہو گئے یہ تو اللہ کا فضل ہے لاک ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں لاک ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سہر سہر لاکھوں ستارے آسمان پر ہوتے ہیں لاکھوں ستارے آسمان پر ہوتے ہیں لیکن رات کا ہندیرہ چھٹتا نہیں ہے لیکن ایک سورج صبح کو صرف جھانکتا ہے ساری عالم میں روشنی پھیل جاتی ہے لاکھوں نبی آئے لاکھوں نبی آئے بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آتے رہے لیکن ظلمت و گمرائی کا ہندیرہ چھٹا نہیں ہے لیکن محمد مصطفیٰ ایک نبی آیا اور وہ حجاز کی اور مکہ و مدینہ کے اندر ایک نبی اترا ہے بس اترا ہی ہے تو پوری عالم کا ہندیرہ چھٹ گیا تکبیر اللہ اکبر تو یہ ہے تو اس نے فرمایا کہ یہ تو ان کو یہ بات یہ کہنا کہ نہیں بنی اسرائیل میں سے ہوتا نہیں یہ تو من فضلی اللہ کا فضل ہے جس پہ اتارے تم کون ہوتے ہو اللہ کو پابند کرنے والے اللہ نے بنی اسرائیل میں اتنے نبی بیجے کسی کو حرفیں شکایت نہیں بنی اسماعیل نے تو شکایت نہیں کی کہ جی ہزاروں نبی وہاں بھیج دئیے بنی اسماعیل میں ایک نبی آیا بنی اسماعیل نے تو نہیں کہا کہ یار اتنے بنی اسرائیل میں ہم میں ایک بھیجا لیکن اللہ نے ایک ایسا بھیجا سب پہ چھا گیا سب کا امام الانبیاء بن گیا اس نے فرمایا کہ بخجن ای نزل بن فضلی کہ اس جد پر کہ اللہ تبارک و تعالی اتارے اپنے فضل میں سے جس پر چاہے اپنے بندوں سے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کہا فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر اللہ کی لانت تو یہ کافر تو نہیں ہیں یہ تو بنی اسرائیل تو مسلمان تھے اپنے زمانے میں اور پھر یہ کافر تو وہ جو محمد کو جانتے پچانتے نہ ہو یہ تو محمد کو جانتے پچانتے ہیں یہ تو اسر قرآن نے خود کہا فَلَمَّا جَاءُمْ مَا عَرَفُو جب آئی وہ شخصیت اور وہ چیز جس کو یہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں تو یہ تو ان کو جانتے ہیں تو جاننے والے کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں پہچاننے والے کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں یہ سوال جواب اس کا یہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ایک تو نبی کا سیرے سے انکار کرنا کفر ہے نبی کو پہچانتے نہیں جیسے مشرقین مکہ انہیں نبی کو پہچانا ہی نہیں انکار کر دیا نبی کو جانتے ہی نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی سند اور وسیلہ نہیں تھا ان کی کتابیں ان کے پاس نہیں تھی کہ وہ ان کے پاس کوئی سند آ رہی ہوتی کہ محمد آئے گا تو انہوں نے انکار کر دیا وہ تو کفر ہے یہ ہے لیکن ان کے پاس تو تورات انجیل زبور کے سارے صحیف کے ذریعے سے خبر چلی آ رہی تھی کہ محمد آئے گا اور یہی اس کے علامتیں ہوں گی پہچاننے کے بعد انکار کرنا تو اس سے بڑا کفر ہے یہ تو اس سے بڑا کفر ہے کہ ایک آدمی جانتا پہچانتا ہے اور جس کی خبریں پہلے سے اپنے تورات انجیل میں پڑھ رہا ہے اس کا انکار کرنا تو اس سے بڑا کفر ہے یہ تو عقل اور شریعت اور خلاف تھا لہٰذا ان کو تو مان لینا چاہیے تھا اور اصل میں جاننا پہچاننا ایمان نہیں ہوتا ماننا ایمان ہوتا ہے جانتے پہچانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں اور ایمان ماننے کا نام ہے جاننے کا نام نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے تو بحث چلتے ہیں کہ علم پہلے ہے یا ایمان پہلے ہے یعنی علم پہلے یا ایمان پہلے ہے تو علماء فرماتے ہیں نہیں علم پہلے ہے ایمان سے بھی کیونکہ ایمان تب ہی لائے گا جب اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ اللہ کا نبی ہے یہ اللہ کا بھیجاوہ ہے جب وہ پہچانتا ہے جانتا ہے اس بات کا علم حاصل کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اس کے بعد کہتا ہے تو اس ایمان کا علم تو پہلے ہوتا ہے تو علم اتنی کا زبردست چیز ہے اس کو پہلے آنا ہے اس علم کے بعد ہی ایمان آتا ہے تو یہاں ان کو تو علم آ چکا تھا کہ یہ نبی ہے یہ تورا دنجیل میں اسی کی خبریں ہیں یہی وہ نبی آخر زمانہ ہیں اسی میں ساری علامتیں موجود ہیں ان کو علم آ چکا تھا اب اگلا سٹیپ تھا ایمان کا ماننے کا تو جاننا کافی نہیں تھا جاننے کے ساتھ ماننا ضروری تھا لیکن وہ صحابہ جن کے بعد یہ علم نہیں آیا تھا کہ ہمارے کوئی نبی آنے والا ہے لیکن ان کے سامنے جب نے بھی آیا اور نبی نے ابو بکر سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے ابو بکر نے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدی کیوں چلے آ رہے تھے چلے آ رہے تھے تو سامنے دیکھتے ہیں ان کے دوست تھے دیکھتے ہیں کہ ابو بکر تمہیں پتہ چلا مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے ان کا پاؤں اٹھا ہوا تھا یہ اٹھا کا اٹھا ہی رہا اور اٹھے ہی اٹھے کہہ دیا پاؤں ابھی زمین پہ رکھا نہیں ہے زمین پہ رکھنے سے پہلے ایمان لیا اللہ اکبر بجائے اس کے کہ وہ دوست یہ کہتے ہیں یار محمد کیا بات کر دے یار تم یہ کہاں سے نبود مل گئی نہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر آپ کا لگوٹیا دوست ہونے کے باوجود دیکھ رہا ہے شب و روز کہ یہ اس شخص کی اخلاق جو ہے نا یہ کچھ اور ہیں یہ کسی اور شخصیت کی خبر دیتا ہے یہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں لگتا دوست بھی محسوس کر رہا ہے اتنا اتغاد ابو بکر میں پیدا ہو چکا تھا کہ یہ محمد کو غیر معمولی انسان ہیں تب ہی تو جیسے کہا کہ مجھے نبود مل گئی تو قدم اٹھا تھا پہنگ اٹھا رہ گیا اور اس سے پہلے پہنگ زمین پر رکھنے سے پہلے ایمان لیا ہے اللہ اکبر تو دیکھو جو جان نہیں رہا تھا جس کو کوئی خبریں نہیں تھی خبر ملی پتہ چلا ساتھ ایمان لے آئے اور جن بنی اسرائیل ظالموں کو خبریں چلی آرہی ہیں صدیوں سے خبر چلی آرہی ہیں موسیٰ بھی خبر دے رہا ہے عیسیٰ بھی بشارت دے رہا ہے دانیال بھی خبر دے رہا ہے سارے نبی بتاتے چلے آرہے ہیں ان ظالموں کو جاننا ہے لیکن ماننا نہیں ہے جب مانے نہیں ہیں اس لئے اللہ نے ان کو کافر کہا ہے اس لئے کہا فلانت اللہ علیہ القافرین اللہ کی لانت و کافروں پر کہ ان ظالموں کو اتنے شواہد اور اتنا کوئی دکھا دیا پھر بھی محمد پر ایمان لیلا ہے اور کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے آگیا دوسرا کا بیمان ذلہ بغیان یہ بغیان اس سوال کا جواب دیا کہ شبہ یہ ہوا کہ جب اتنی واضح علامتیں موجود تھیں اور اتنے موزات اور حقائق موجود تھے تو ایمان کیوں نہیں لائے انکار کی وجہ کیا ہے آخر ان کے تحفظات کیا ہیں آج کی زبان میں کہتے ہیں جی تحفظات کوئی ہیں کیا تحفظات ہیں آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں آپ بات سائن نہیں کر رہے کیا ریزرویشنز ہیں اس کی کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں تو یہ بات اللہ نے کہا ان کی کیا ریزرویشن ہے بھئی میں نے سارے شبہ دور کر دیا تورات انجیل اور انبیاء کے ذریعے سے خبر دے دی کہ محمد نبی آخر زمان ہے اور یہ سامنے تمہارے محمد اس کے اندر ساری علامتیں دیکھ لو عبداللہ ابن سلام جو انہی کے رہبائی تھے ساری علامتیں آپ میں دیکھ کر کہنے لگے ان اولیہ سے بیوجن کذاب یہ چیرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا آپ کے چیرہ دیکھتی کہنے لگے دور سے ان اولیہ سے بیوجن کذاب یہ جھوٹے کا چیرہ نہیں ہو سکتا اور یہ رہیت میں فرمائے انہی اولیہ سے بیوجن کذاب یہ چیرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اور دیکھتے کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ و شہدو اللہ محمد الرسول تو ان پر اتنی کھولی علامتیں کیوں نہیں ایمان لائے اللہ نے بغیان کا بغیان آئین از زیلہ زد ہڑ درمی حسد تاثم کی وجہ سے ایمان لائے اور زد اور ہڑ درمی کے لئے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی زد کے لئے کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو اس زد پہ آ جائے کہ کبھا سفید ہوتا ہے کالا نہیں ہوتا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس لئے فرما بغیان تو یہ بغیان اس شبعہ کا جواب یہ زد اور ہڑ درمی کے لئے سے انہوں نے انکار کیا وانہ ان کے لئے کوئی علمی دلیل نہیں ہے اس لئے فرما اور من فضلی کا لفظ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نکتہ بیان کیا کہ یہ اسلم عمر محوب جو وحبی چیزیں اللہ کی طرف سے جو عطا کی جاتی ہیں وہ اللہ کے فضل سے عطا کی جاتی ہیں اس میں انسان کے قسم کا دخل نہیں ہوتا نبوت یہ وحبی چیز ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہ نبوت عطا کرتے ہیں یہ قسمی چیز نہیں ہے کہ انسان محنت کر کے نبوت کو حاصل کر لے مجہدے کر کے نبوت کا حاصل کر لے اتنے علوم معارف حاصل نہیں فرمایا کہ من فضلی اس کا مطلب یہ کہ نبوت چونکہ وحبی چیز ہے اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے عطا کرتے ہیں اس میں بندے کے قسم اور کمال کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو فرمایا کہ یہ چیز اللہ کے فضل سے ملتی ہے انسان کے قسم سے نہیں ملتی لہذا اس میں مرزا غلامم القادیانی ملون و مردود اس کے عشد تصور کی بھی نفی ہو گئی کہ وہ یہ کہتا کہ نبوت قسمی ہے مطلب یہ کہ بسوقات ایک بندہ اتنی محنت کرتا اتنے مجاہدے ریاض سے عبادتیں کرتا ہے اتنی اطاعت اللہ اللہ کے رسول کی کرتا ہے کہ وہ نبوت کا مقام پا جاتا ہے لہذا میں نے اللہ اللہ کے رسول کی اتنی اطاعت کی اتنی اطاعت کی اطاعت کی اس کمال کو پہنچ گیا ہوں کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا کرتا ہے تو مطلب ہے کہ اس کی اطاعت ابو بکر سے بڑھ گئی ابو بکر کو تو نبوت نہیں ملی اس کی اطاعت عمر سے بڑھ گئی اس کی اطاعت عثمان سے بڑھ گئی اس کی اطاعت علی سے بڑھ گئی اولیاء کاملین سے بڑھ گئی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ پیران پیر سے بڑھ گئی خاجہ مہدنی چیشتی سے بڑھ گئی سارے اولیاء کاملین سے اس کی اطاعت بڑھ گئی ان کی اطاعت اس لیول کو نہیں پہنچی کہ نبوت ملتی اس کی اطاعت لیول پہنچی کہ نبوت مل گئی کیسی مزیع کا خیز بات کی کیسی ڈرامائی بات نالائق بات کی ہے اللہ نے من فضلی کا لفظ ذکر کر کے یہ نبوت تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے اللہ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے یہ تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ہم نے اپنے فضل سے دیا ہے انسان کے قصب سے نبوت نہیں ملتی اس کے بعد فرمایا فَبَعُوا بِغَضَ بِنَالَغَضَ کہا کہ یہ کمال آئے ہیں غصے پر غصہ یعنی ایک تو ان کے کفر پر اللہ کو غصہ تھا اور دوسرے ان کے حسد پر غصہ ہے انہوں نے ایک تو کفر کیا نبی انکار کیا اور پھر نبی سے حسد بھی کیا تو گویا کہ کفر حسد یہ دو جو ہے یہ گناہ انہوں نے کیے تو فرمایا کہ فَبَعُوا بِغَضَ بِعَضَ بِعَضَ یہ غصے پر غصہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دورہ غصہ پر ان بنی اسرائیل کے اوپر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ کتاب بنایا اور آسمانی کتابوں کے ذریع سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور نشانیاں واضح کر دی کہ نبی آخر زمان آئے گا تو اس کی یہی نشانیاں ہوگی اور ان ظالمان اپنے کتابوں میں لیکن نشانیاں آپ پر ڈھونڈی ساری نشانیاں مل بھی گئیں لیکن بغیان اینہ زلہ لیکن وہ زد اور حسد میں آکے محمد کا انکار کر دی اس لئے اللہ نے فَبَعُوا بِغَضَ مَعَضَ وَلِ الْكَافْرِينَ عَضَابُ مُحِينَ اور کافروں کے لیے زلت عمیز عذاب ہے عذاب و محین یعنی ایسا عذاب جو رسوہ کرنے والا ہے یہ محین کی خیر کیوں لگائی ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عجیب اثرار ہیں ایک عذاب ہے عذاب دو طرح کیوں گے جہنم میں ایک اہل ایمان یعنی گنگار عساط المومین کو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب عذاب محین نہیں ہوگا یعنی ایمان والوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ان کو زلیل اور رسوہ کرنے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان کو پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا جیسے میلے کپڑے کو دھوپی بھٹی کے اندر ڈالتا ہے اور بھٹی کے اندر اسے جلانے کے لیے ڈالتا بلکہ بھٹی میں اس کے میل کچل کو چھوڑانے کے لیے ڈالتا ہے جب میل کچل سارا چھوڑ جاتا ہے اب ان کپڑوں کو رکالتا ہے تو فرمایا کہ اہل ایمان جو اساد المومین کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا وہ عذاب جو ہوگا وہ عذاب تطہیر کے لیے ہوگا وہ تعذیب کے لیے نہیں ہوگا وہ توہین کے لیے نہیں ہوگا ہاں کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا یہ عذاب توہین کے لیے ہوگا ان کو تکلیف اور سزا دینے کے لیے ہوگا اس سے اہل ایمان کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اللہ کی نظر میں کتنی بلند چیز ہے کہ اگر اس کی دل میں ایمان سچا ہے عامال میں اگر مارا گیا اور وہ جہنم کے اندر پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو نظر غزب کے ساتھ نہیں بلکہ جیسے دوبی کپڑے کو دھوتا ہے بھٹی کے اندر اسی طرح اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر کے نکال کے دوبارہ جنتوں میں داخل کر دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اس لفر عذاب و مہین لیکن کافروں کو جو عذاب ہوگا فرمایا وہ مہین یعنی توہین کرنے والا ان کو زلیل کرنے کیلئے ہوگا اس کے بعد ویضا قیل علوم کہہ کے بنی اسرائیل کے دعوی کی تردید کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کے مومن ہونے کے دعویٰ کیا ہم ایمان والے ہیں ان کے ایمان کی تردید اللہ تعالیٰ دو طریقے سے کر رہے ہیں ایک استدلالی طریقے سے کر رہے ہیں علمی طریقے سے استدلال باندھ کر اللہ نے انکار کیا تردید کی ان کے ایمان کی نہیں تم ہی مومن نہیں ہو تمہارا اپنی پہلے کتابوں پر ایمان نہیں ہے تم موسیٰ کو ماننے والے نہیں ہو تم عیسیٰ کو ماننے والے نہیں ہو وہ تردید دوسری مباحلاتی انداز میں تردید کی اللہ نے مباحلے کا چیلنج کیا مباحلے کا مطلب یہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم پکے سچے مومن ہیں لہذا آخر کی جنتیں ہیں اور خدا کے نجات تو ہے ہی ہمارے لئے تو اللہ نے دوسرا مباحلاتی انداز سے تردید کی فرمایا کہ اچھا جنتیں تمہارے لئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جنت تک پہنچنے کے لئے بیچ میں آڑ کیا چیز ہے موت ہے نا موت بیچ میں آڑ ہے چلو ابھی اسے موت مانگو تاکہ جنت میں جا کے آباد ہو جاؤں ابھی موت کی دعا کرو کہ بھئی یہ گندی دنیا میں یہ بکھیڑوں کی دنیا ہمیں نہیں رہنا کیوں ہمارے تو جنت پکی ہے پاکستان میں رہتے ہیں جس کے امریکہ کا ویزا ہو تو کیا خیال پاکستان میں رہے گا وہ وہ کہا بھائی یہ خدا اگلی فلائٹ پر نکلنا ہے یہ عذاب خانے میں میں رہوں نہ پانی نہ بجلی نہ کھانے کو ابھی نکلو جات ایک دن رہنے کو تیار نہیں ہوگا بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ بھائی اس گندی دنیا میں تم کیوں پڑے ہو اگر جنتیں تمہارے الارٹ ہو چکی ہیں ابھی دعا کرو ابھی بیجتا ہوں تمہیں تو یہ مباحلہ ہوتا ہے یہ مباحلاتی انداز میں تردید کی اب جناب یہ دعا کرنے سے ڈر گئے اور فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ان میں سے کوئی بھی ذرا بھی دعا کرتا تو اللہ تبارک فتح اسی وقت ان کو پکڑ لیتا اور ایک یہودی باقی نہ رہتا لیکن یہ چپ ہو گئے سہم گئے کہ یار بات تو صحیح ہے کوئی الارٹ میٹ نہیں ہوئی یہ نہ ہو کہ جناب ہم مانگ بیٹھیں تو آگے بھی جوتے پڑیں کیونکہ نبیوں کو قتل بھی کیا ہے گناہ معاشر بھی کیا ہے نبی آخر زمان کا انکار بھی کیا وہاں تو سوائے جوتوں کے اور ہے ہی کچھ نہیں تو وہی بات ہے تو اسی طریقے تو نبی اللہ نے ایک مباحلاتی انداز میں تردید کی دوسرا علمی انداز میں تردید کی فرما رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے ان بنی اسرائیل سے کہ آمِنُ بِمَا آنزَلَ اللَّهُ ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پہ نازل ہوا جو ہم پہ نازل ہوا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَا أَهُ اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں ہم پہ تورات اتری ہم پہ انجیل اتری زبور اتری جو ہم پہ اتری ہم اس پہ تو ایمان لاتے ہیں ہم موسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن محمد اور یہ قرآن اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں یہ کہا اب یہ جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی اب ان کی اس بات کی تردید کی اور یہ پانچ انداز سے تردید کی پہلی ایک فرمائی وَهُوَ الْحَق پہلی بات تو یہ کہ تم جس قرآن کا انکار کر رہے ہو وہ تو حق ہے اور حق کو ماننا تو ایمان ہوتا ہے اور ایمان والا جہاں حق ملے فوراں مانتا ہے تو تم قرآن کا انکار کر رہے ہو اس کا مطلب تم حق کا انکار کر رہے ہو تو حق کا انکار کرنے والا مومن کا رہ سکتا ہے بہو الْحَق پہلی وجہ یہ بیان کی کہ قرآن بلکل برحق ہے مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے یعنی ان کے پاس جو تورات ہے جو آسمانی کتاب ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تو مُصَدِّق تصدیق کرنے والا قرآن ہے تو مُصَدِّق کی تقزیب کرو گے تو تم اپنی کتاب کی تقزیب کرو گے کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تورات حق ہے آپ کہہ رہے ہیں قرآن جھوٹ بور رہا ہے نعوذ باللہ تو پھر آپ کہہ کیا ہوا آپ کی تورات جھوٹی ہو گئی قرآن کہہ رہا ہے انجیل پر حق ہے اللہ کی کتاب ہے آپ قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی انجیل کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو کیوں کہ یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ مُصَدِّق کی جو آپ کی تصدیق کر رہا ہے اس کی تقزیب آپ کریں گے تو آپ اپنی تقزیب خود کر رہے ہیں اس لئے فرمایا مُصَدِّق اللہی ماما ہوں دوسری رواج آئیے کہ یہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے یہ دو تو تحقیقی جواب دیئے اور اگلا جو ہے وہ جواب دیا الزامی الزامی جواب یہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تمہیں تورات میں اتنا ہی ایمان تھا تو نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا کیا تورات میں لکھا تھا کہ نبی قتل کرو آپ چھپ کیونکہ تورات میں تو نہیں لکھا کہ نبیوں کو قتل کرو تو تم ظالموں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا فَلِي قُلْ اے پیغمبر ان سے کہیے فَلِي مَتَقْتُلُنَا اَنبِيَا اللَّهِ تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا پھر اگر تو اتنا تورات کے ماننے والے ہو تو تورات میں کہا لکھا ہے نبیوں کو قتل کرو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا معلوم ہے تمہارا ایمان تورات پہ بھی نہیں تورات پہ تمہارا ایمان ہوتا تو یحییٰ کو قتل نہ کرتے زکریہ کو قتل نہ کرتے اور کتنے انبیاء قتل کیے اور ایک روایت میں آتا ہے چار ہزار نبی قتل کیے چار ہزار اور ان میں قبیلہ تھا صدوقیہ اس ظالمی پتہ کیا تصور قائم کیا کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے ہر آفت سے ہمیں بچا سکتا ہے لیکن اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے ہم بھوکے ہیں بھوکے کو روٹی نہیں دیتا پیاسے کو پانی نہیں دیتا بیمار کو شفاہ نہیں دیتا اللہ دے سکتا ہے دیتا نہیں ہے اب اللہ پہ ہمیں بڑی تاپ ہے لیکن اب اللہ کو عذیت کیسے دیں بھائی اب اللہ کی پگڑ کیسے کریں اوہ اچھا یہ نبی اللہ کے بڑے پیارے ہیں اللہ کے محبوب ہیں جو اللہ ان کو بنا بنا کے نبی بھیجتا ہے ان پیاروں کو تکلیف دو تو اللہ کو تکلیف ہوگی یہ ظالموں نے تصور قائم کر کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ نبی کو قتل کریں گے تو اللہ کو ہم تکلیف پہنچا سکیں گے اللہ ہماری تکلیف دور نہیں کرتا باوجود اس کے کہ وہ قادر ہے تکلیف دور کر سکتا ہے جب نہیں کرتا تو پھر کیا کرو اس کے پیاروں کو قتل کرو تو جس کے اندیجے ہم اللہ کو تکلیف پہنچے گی ان ظالموں نے یہ قائم کی اللہ اکبر کہ وہی اغواب براہ تاوان والی بات ہو گئی کہ باپ ہتے نیچے بیٹا کہ اغواہ کر لو بیٹوں کو تکلیف دو تو اببہ خود ہی سیدھا ہوگا یہاں بھی ظالموں نے یہ سوچا اغواب براہ تاوان کہ نبیوں کو تکلیف دو تو ربہ خود ہی سیدھا ہوگا ربہ کہا گا اچھا اچھا میرے پیاروں کو قتل نہ کرو چلو بھیجتا ہوں میں تمہارے لئے نمتیں یہ ظالموں نے یہ سوچا اگر تمہارے براہ تاوان ان کی گھٹی سے چلا دنیا میں تو خیر کہا کہ فالی ما تقتل انبیاء اللہ کیوں پھر تم اللہ کے نبیوں کا قتل کرتے رہے من قبل اس سے پہلے انکنتم مومین اگر تم ایمان والے ہو اگر تمہارے میں ایمان ذرہ بھی ہے تو تم نے کیوں قتل کیا بھی معلوم ہے تم میں ایمان نہیں ہے اور اس کے بعد اگری چوتھی وجہ کے اندر پھر ایک الزامی دلیل دی وہ کیا فرمایا کہ تم نے بچھرے کو خدا بنایا یہ ایک تورات میں کہا لکھا تھا کہ بچھرے کو خدا بناو تو یعنی شرک کرو یہ شرک تورات میں کہا شرک انجیل میں کہا شرک زبور میں کہا شرک صحیف ابراہیمیہ میں کہا ہے تو شرک کی تعلیم تو کسی دین کے اندر نہیں تھی تو پھر تم لوگوں نے بچھرے کو خدا کیوں بنایا بچھرے کی پوجہ پاڑ کیوں کی اور موسیٰ نے تمہیں روکا بھی پھر بھی تم نے کی تو معلوم ہے کہ یہ خامقہ اہم موسیٰ بولتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا ارے اللہ نے جو تم پہ نازل کیا تمہارا اس پر بھی ایمان نہیں ہے اگر اس پر تمہارا ایمان ہوتا تو تم نہ نبیوں کو قتل کرتے اور نہ تم بچھرے کو خدا بناتے لیکن اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان اس پر بھی نہیں ہے اور اس محمد پر ایمان تو تمہارا کیا ہوتا تمہارا اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے لہذا تم پکے کافر ہو اور جنم قیندن ہو یہ کہا ہے یہ کہا فرمایا کہ چوتھی وجہ بیان کہ یہ اب چوتھی وجہ بیان کر رہے ہیں البتہ تحقیق موسیٰ آ گیا تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر موجزات لے کر موسیٰ تمہارے پاس آ گیا اور تم نے کیا کیا تم نے اس کے بعد اجل کہتے ہیں کہ بچھرہ بچھرے کو خدا بنا دیا اس کی پوجہ پاڑ شروع کر دی وانتم ظالمون اور تم بڑے ظالمون کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے فیرونیوں سے چھڑکارا دیا ہے اب آپ ہمیں کوئی دستور حیات اللہ سے لے کر دیں ہم اس کے مطابق کے زندگی گزاریں گے ہم اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں اتنے بڑے ظالم سے ہماری نجات ہو گئی اللہ سے دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا تم کوہی تور پہ آ جاؤ یہاں آ جاؤ اور تیس دین روزے رکھو تیس دین تم یہاں میرے پاس اتقاب میں رہو روزے رکھو اور اس کے بعد میرے ساتھ ہم کلام ہوگے تو میں تمہیں کتاب دوں گا وہ دستور حیات اور منشور زندگی ہوگا جو پھر اپنے قوم کو دے دی اب یہ آگئے کوہی تور پہ چلے گا اب وہاں پر جو ہے تیس دین گزرے ہیں اب تیس دین قوم انتظار کرتی کہ تیس دین کے بعد یہ موسیٰ آ جائیں گے ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب تیس دین پورے ہو گئے تیس دین کے بعد جب اللہ سے ہم کلامی کا لمحہ آیا انہوں نے سوچا کہ تیس دین میں روزے سے تھا تو موہ میں ذرا روزے ایک بوسی آگئی ہے میں مسواک کر لیتا ہوں ذرا موہ صاف ہو جائے کہ اللہ سے کلام کرنا ہے آپ نے مسواک کر لی اب مسواک کر کے جب پیش ہوئے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تُو نے مسواک کی کہا روزے زیادہ آپ سے ہم کلام ہونا تھا ایک دنیا کے چھوٹے سے صاحبِ منصب سے انسان ملتا تو بنصور کے ملتا ہے تو میرے تیس دین روزے سے موہ میں ایک خاص کسی کہ بو ہو گئی تھی تو میں سوچا آپ سے کلام کرنا ہے میں موہ صاف کر لوں میں کہا نہیں تجھے خبر نہیں یہ روزے دار کی موہ کی بو تو مجھے مشکل سے زیادہ محبوب ہے اور تُو نے وہ بو مٹا دی چلو اب دس دن اور روزے رکھو جب وہ بو پیدا ہو جائے گی پھر میں تُو سے کلام کروں اب دس دن اور ٹھہر گئے اب پیچھے کیا ہوا کہ تیس دن قوم نے انتظار کیا اور موسیٰ آئے نہیں اب وہ قوم کے اندر ایک سامری تھا سامری سامری اس کا نام ظالم کا بھی موسیٰ ہی تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کا نام جو موسیٰ بن عمران ہے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے عجیب و غرائب کے ساتھ زندہ رکھا کہ فیرون کی قتل سے بچائے فیرون کے گھر میں تربیت ہوئی اور دریا کی موجوں سے بچا کر فیرون تک پہنچایا یہ جو موسیٰ تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا موسیٰ سامری اور موسیٰ جو ہے موسیٰ سامری ظالم جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے پرورش کی کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو یہ بھی چونکہ بنی اسرائیل میں رہتے تھے حالانکہ کبیلہ بنی یہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی بنی سامر ان میں سے تھا تو جب یہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیلی تھا تو ڈر ہوا اس کی ماں کو کہ یار کہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیں تو انہوں نے کیا کیا اس کی ماں نے اس کو لپیٹ کے چپ کر جا کے ایک پہاڑ کی غار میں جا کے رکھ دیا تاکہ قتل سے بچ جائیں جب وہاں رکھ دیا تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو بھیج دیا کہ اس بچے کی پرورش کرو جبرائیل آ کے اس کو دودھ پلاتے تھے جبرائیل اپنا انگوٹھا موں میں ڈالتے تو اس میں سے دودھ نکلتا دوسرا انگوٹھا ڈالتے شہد نکلتا یعنی جبرائیل نے برہلاس اس کی پرورش کی اس سامری کی برہلاس پرورش ہوئی تو یہ موسیٰ سامری اب جبرائیل کو تو پہچانتا تھا اور یہ اچھا بھلا بڑا ہو گیا پہچانتا تھا جبرائیل کو اب جب یہ بڑا ہو گیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اندر آ گیا تو ایک مرتب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام دینے کے لیے آئے تھے حضر موسیٰ کو کہ اللہ نے آپ کو کوئی تور پہ بلایا ہے تو وہ گھوڑی پر سوار ہو کر رہے تھے گھوڑی پر اس گھوڑی کو کہتے ہیں جب وہ فرض حیات وہ یعنی زندگی کی گھوڑی کیونکہ زندگی جو ہے زندگی اس کی مجسم شکل ایک گھوڑی جیسی ہے گھوڑی جوتی ہے فیمیل ہارس جو ہے اور جو موت ہے موت موت کی مجسم شکل اللہ کے ہاں ایک دمبے جیسی ہے ایک دمبہ شیب یہی وجہ ہے کہ آخر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد جنت جہنم کے درمیان ایک دمبہ زبا کر دیا جائے گا وہ شیب جو ہے اصل میں موت ہوگی موت کو بھی موت آ جائے گی اب کوئی کبھی بھی نہیں ملے گا تو زندگی جو ہے زندگی کی مجسم شکل اللہ تعالیٰ نے ایک سفید گھوڑی کی شکل میں رکھی ہے گھوڑی اس لئے آپ نے دیکھا دوڑنے میں رفتار میں گھوڑی زیادہ تیز دوڑتی ہے گھوڑے سے گھوڑی زیادہ تیز دوڑتی ہے سفید گھوڑی اب وہ سفید اسے فرسی حیات پر بیٹھ کر آئے اب یہ اسے پچان لیا یہ تو جبریل ہے یہ سامرین پچان لیا اب وہ جس جگہ پر گھوڑی کے پاؤں لگتے تھے وہاں گھاس ہوگ جاتی تھی یہ سمجھ گیا لو بھی یہ خود خاص بات ہے کیونکہ وہ تو زندگی کی گھوڑی تھی کہ وہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اب جب اس نے دیکھا کہ یہ خاص ہے یہ کوئی چیز وہ اس جگہ کی مٹی اس نے جمع کر لی سامرین نے وہ مٹی ساری اٹھا لی اور جبریل کو پہچانتا تھا کہ جبریل جس گھوڑی پہ آئے کوئی معمولی بات نہیں ہے انہوں نے آکے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ آپ توہی طور پہ آ جائیں وہاں پر روزے رکھیں اور یہ تورات ملے گی وغیرہ وغیرہ اب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے ادھر اس سامرین نے سوچا کہ یار یہ جو مٹی میرے ہاتھ آئی ہے اس کا کوئی کرشمہ دیکھتے ہیں اچھا یہ سنار تھا سل میں پیشے کے اعتبار سے سنار بنی اسرائیل یہ زیورات لے کر آیا تھے کس سے فیرونیوں کی عورتوں سے قرض آریتن کہ ہمیں زیورات دے دو ہم شادی میں شرکت کرنی ہیں اس چکر میں زیور لے لیے ساری عورت اگلے دن تو سب نے ہلاک ہونا تھا وہ زیور سارے لے کے آگئے تھے یہ لوگ اب وہ بنی اسرائیل کے بعد زیور موجود تھا حضرت حارون علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زیور تمہارے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کسی سے تم مانگ کے لائے تھے اور وہ سارے دریاں میں ہلاک ہو گئے ہیں لہٰذا اس کو زمین میں دفنا دو یہ اب استعمال کرنے کا نہیں ہے زمین میں ڈال دو تو گڑھا کھوٹ کے قوم نے زمین میں دفنا دی اب مٹی بھر دی یہ دیکھ رہا تھا سنار تو تھا یہ چپکے سے گیا رات کو جا کے سارا زیور نکالا اس میں آگ کے ذریعے اس کو ڈھال کے ایک بچھرا بنا لیا گائے کا بچھرا بنا لیا اور وہ جو مٹی تھی وہ مٹی جب اس کو ماری وہ زندہ ہو گیا کیونکہ وہ زندگی کی مٹی تھی وہ حیات پیدا ہو گی اور وہ تو دوڑنے لگیا بچھرا دوڑ رہا ہے اس نے آکے بنی اسرائیل سے کہا بھائی وہ موسیٰ اہمیں اپنے خدا کو ڈھونڈنے چلے خدا تو یہاں پھر رہا ہے یہ خدا ہے بھائی یہ خام کھاں آ چلے گئے اور یہ سوال ہوا کہ بچھرا کیوں بنایا کچھ اور بنا لیتا اس سوال کا جواب اہندہ درس میں دوں گا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کا جواب بھی تفصیلی ہے کہ بچھرا ہی کیوں بنایا کچھ اور بنا لیتا آخر بچھرا بنانے کا خیال اس کو کیوں آیا پھر قوم نے اس کو مانا تو پھر آگے یہ سلسلہ چلے گا آگے بڑے دلچسپ مضامین ہیں انشاءاللہ اندہ اس پر گفتگو کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دامانان الحمدللہ بالعالمین آج کا پروگرام سپانسر کیا ہے ڈاکٹر سنہ قریشی نے فلریڈا سے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو علوم بیان ہوئے ہیں اور جو یہ فیضان پورے عالم میں پھیل رہا ہے اللہ ان کے حق میں اس کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے لئے بھی اس کو عظیم صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے رحم ٹی وی کے لئے دعا فرمائے اس رحم ٹی وی کے پیغام جائے اس رحم ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے اس رحم ٹی وی کو بھی دن دھگنی راج چوگنی اللہ تعالیٰ ترقی اور برکت دے اور جو سٹاف اور عملہ اس کے لئے کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جئے اس محنت کو اور مجہدوں کو قبول و منظور فرمائے وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی